ویر جی میری لنگر کے بارے میں کچھ کنفیوزن ہے کوئی کہتا ہے کہ کھانا چاہیے کوئی کہتا ہے کہ نہیں کھانا چاہیے دیکھو رہت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پرشاد کو نندے اور لالچ کر کے کھائے سوتن کھائیا سو آپ کی انٹینشن کیا ہے لنگر کھاتے ہوئے اگر آپ صرف بردوارے اس لیے جا رہے ہو کہ لنگر کھاؤں گا یہ لنگر کھاؤں گی اور پیڑ بھر کے کھاؤں گی اس کے بعد اگلے اگلے ٹائم کا میرے کو گھر جا کے بنانا نہیں پڑے گا اگر میں کھا رہا ہوں اور میں نے سوچا کی چلو اور پیک رہا کے لے جاؤں اگلے ٹائم کا گھر پر بنانا نہیں پڑے گا کہ یہ ٹائم کی ہے لالچ کر کے نہیں کھانا بگر بھوک لگی ہے جتنی پیٹ بھر کے کھانا چاہتا ہے تو کھاؤں چاکے کچھ اکر نہیں اگر لنگر کے رگارڈنگ نئے کچھ کچھ مسکنسپشن ہے کی آپ اگر چڑھاوات دے رہے ہو اگر آپ گولک میں ڈال رہے ہو تبھی آب لنگر کھاؤں پہلے سیوہ کرو تبھی لنگر کھاؤں لنگر کھاؤں لنگر کھا تو مول ویسے ہوتار نہیں سکتے ہم لنگر کی ایک برکی بھی کھائی it's like کروڑوں روپیہ بھی دان کر دو گا تو بھی پورا نہیں کر سکتے ہو لنگر صرف as a dinner lunch یا breakfast نہیں ہے گردوارے گا لنگر کا concept بہت پیار ہے لنگر صرف بھوک مارنے کے لیے نہیں بنایا گیا لنگر سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کئی لوگ ہیں جنہوں کی صورت خراب ہو جاتی ہے کھلر جاتی ہے پارٹ میں من نہیں لگتا لنگر کھاتے ہیں دو تین دن صورت ٹھیک ہو جاتی ہے لنگر میں بڑی بکشش ہوتی ہے لنگر گردوارے میں بنتا ہے گردوارے میں اس طرح کی وائبز ہوتی ہیں گروہ مہاراج ہوتی ہیں سنگت ہوتی ہیں گرسک ہوتی ہیں سیوہ دار ہوتی ہیں کمائی والے ہوتے ہیں وہ لوگ جب بناتے ہیں لنگر تو لنگر میں بھی وہ سارے وائبز چلے جاتے ہیں جو گردوارے کی جو وائبز ہوتی ہیں وائبز اندہ وائبریشنز جو ہوتی ہیں جو بھاونائیں ہوتی ہیں وہ بھاونائیں لنگر میں چلے جاتی ہیں تو لنگر جب ہم کھاتے ہیں تو وہ بھاونائیں ہمارے اندر بھی آتی ہیں سیکنڈ چیز لنگر جب ہم کھاتے ہیں تو ہم نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں ہمارے ساتھ میں ایک رکشہ والا بھی ہو سکتا ہے جو اس کو بچارے کو تین ٹائم کی روٹی بھی نہیں کما پاتا اور ہمارے ساتھ کمبانی جیسا بہت امیر آدمی بھی بیٹھا ہو سکتا ہے وہ بھی سیم پلیٹ میں کھا رہا ہے سیم چیز کھا رہا ہے ایکوالیٹی کتنے بڑے لیول ہو پوری دنیا میں آج تک اور رہتی دنیا تک جتنے مرجی سٹریٹیجیز لگا لیں لوگ بڑی بڑی کمیونیٹیز جو پریکٹیکل ایکوالیٹی لنگر ہمیں سکھاتا ہے وہ کوئی بھی دنیا میں کوئی سٹریٹیجی نہیں سکھا سکتی آپ کی ایگو پہ بہت جاتا چوٹ لگتی ہے جب آپ آپ کے گھر پہ جو کام والی ہوتی ہے جو کام کرتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر سیم پلیٹ میں سیم کھانا کھاتے ہو آپ کی ایگو پہ بہت چوٹ لگتی ہے آپ پوری دنیا جنہوں نے بھی لنگر کھایا ہے نا نیچے بیٹھ کے وہ سب گروہ معراج نے ایک لیول پر کر دی ہے نہ کاس کا ڈیفرنس رہ گیا نہ کلر کا ڈیفرنس رہ گیا نہ جنڈر کا ڈیفرنس رہ گیا ٹھیک ہے نہ امیر گریب کا ڈیفرنس رہ گیا سب ختم کر دیا نا ون ہیومن ریس بنا دیا نا گروہ معراج نے باقی اور دنیا میں جتنے مرجی ون ہیومن ریس کے نارے لگائی جو پریکٹیکلی تو کوئی کچھ کر ہی نہیں پایا آج تک لنگر ہی ہے ہے نا بیر جی اس کے ریکارڈنگ ایک فالو اپ کوششن ہے کیا کوئی بھی کسی بھی نئی چیز کا لنگر تیار کر سکتا ہے بیر جی لائک نارمل تال روٹی سبزی کے علاوہ اس کے رہت ہے پر پر جو مریادہ ہے نا اس مریادہ کے اکارڈنگلی ہمیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے سیکنڈ ٹھنگ ایز کی دیکھو ایسے تو نئی نئی چیزیں برگر پیزے بھی آ جاتے ہیں کئی بری میں دیکھا ہے لنگر چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں سٹال لگے ہوتے ہیں یہ سب غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پر ہو رہا ہے میں مانتا ہوں پروپرلی بڑے بڑے گردواروں میں بھی ہو رہا ہے گروہ بھی نوٹ لائک دس انہوں نے تو گروہ امرداز سچے پاس شاہ جی وہ تو مسالے والی بھی کھانا نہیں کھاتے تھے ساتھ بھی کھانا کھاتے تھے گروہ امرداز جی ہم لوگوں کی باڈیز آج کیوں اتنی زیادہ خراب ہو گئی آپ دیکھو ہم لوگوں کی ایج کے آئے ہیں ملدہ ہم لوگوں کو کیسی پرشانی آگئی بیک ایک جیسی گوڑوں کی کتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں اس طرح کی بیماریاں لگنی شروع ہو گئی کیوں کیونکہ ہم گندہ کھا رہے ہیں اور گروہ مہراج کبھی بھی اپنے بچوں کو ایسا کبھی نکھلائیں گے تو گردوارے میں لوگ اپنی من ماننیاں کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں برتنی شروع ہو جاتی ہیں نہیں ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے تو میں اب میں آپ کو گیان دینا میرا کام ہے باقی ہو تو بہت کچھ رہا ہے اور کچھ کئی جو ہوتے ہیں دو کتابیں پڑھاتے ہیں وہ اس چیز پر ڈنائے بھی کرتے ہیں کہ کیوں رو کرے ہو لنگر لنگر ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے کبھی اتحاس میں میرے کو کھول کے کہ کہیں سے بھی اتحاس میں میرے کو دکھا دو چومین نوڈلز میدے گیاں روٹیاں یہ سب اگر ہو نہیں رہا ٹھیک ہے تو آپ کا دل کر پکر جاتا ہے تو وہ آپ کا ایک پرسنل چوئس ہے ٹھیک ہے باقی لنگر کی ایک رہت مریادہ ہے جو پروپرلی فالیو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور لنگر جب آپ کھا رہے ہو آپ جتنا کھانا چاہتے ہو کوئی چکر نہیں ایسا کوئی دکت نہیں ہے کہ بھی میں اتنا ٹیک ہوں گا اتنے پیسے ٹیک ہوں گا تب ہی میں جا کے کھاؤں نہیں لنگر کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم جتنی مرجی سیوا کرے لنگر کا مل ایک بھرکی بھی ہوتی ہے لنگر کی جیسے میں نے بتایا وہ آپ کے کروڑوں روپے کا چڑھاوے کو بھی بیلنس نہیں کر سکتی لنگر میں اتنی طاقت ہوتی ہے لنگر کھاؤ جی بھرگے کھاؤ کوئی چکر نہیں ویر جی اسی کے رگارڈنگ ایک اور فول اپ کوشن ہے جی ویر جی آپ مجھے تھوڑی سی مریادہ بتا سکتے ہو لنگر تیار کرنے کی سو دیٹ کہ میں اس کو گرو گرنس صاحب کے لیے لے جا سکوں ارداس آپ کیا کرو کہ گرو معراج پروان کرنا یہ میں بنا کے لے کے جا رہی ہوں تو جب آپ نے ارداس کر دی نا تو اس کھانے میں وہ سب وائبریشنز چلی جاتی ہیں وہ بھاونایاں چلی جاتی ہیں جب آپ وہ پرشاد بنا رہے ہو تو آپ اگر کر سکتے ہو چپلیں اتار کے رسوئی صاف ہو ٹھیک ہے اور پارٹ چلنا چاہیے ساتھ میں یا وائگرو سمبرن ساتھ میں ہونا چاہیے تو پھر وہ جو کھانا ہے وہ بہت پویتر ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے ارداس کر دی تو پھر آپ لنگر میں بھی اس کو ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے 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 موسیقا 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 موسیقا